الحمدللہ وحدا والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالكم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیئن علیما نبی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید معزز دوستو آج سترہ شوال المکرم سن چودہ سو پینتالیس ہجری بمطابق چھبیس اپریل دو ہزار چوبیس ہے اسلام میں اللہ تعالی نے عقائد کو اہمیت ایسی دی ہے جیسے انسان کے جسم میں روح کی اہمیت ہے اگر جسم میں روح موجود ہو تو انسان روح کی موجودگی یہ روح کے تعلق کی وجہ سے زندہ رہتا ہے اور اگر روح نکل جائے یا روح کا تعلق ہی ختم ہو جائے تو انسان کی زندگی کھٹ میں پڑ جاتی ہے اسی طرح انسان کے معاملات پر سمجھتے ہوئے آپ عقائد کو سمجھیں کہ اگر ہمارے عقائد ٹھیک ہوئے تو ہماری اسلامی عمارت بھی ٹھیک کھڑی ہوگی اور اگر ہمارے عقائد خراب ہو گئے کوئی رخنا پڑ گیا تو ہماری اسلامی عمارت بھی متزلزل ہو جاتی ہے میں اسی بنیاد پر سمجھانے کے لئے کہتا ہوں کہ جو عقیدہ ختم نبوت ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ تاج رسالت کا ایک نگینہ ہے جس کا بغیر تاج رسالت کو مکمل نہیں سمجھا جا سکتا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہر نبی کے لئے یہ ماننا ضروری تھا کہ وہ وقت کے نبی ہیں حضور پاک کی آمد پر یہ ماننا ضروری ہے کہ حضور وقت کے نبی بھی ہیں اور آخری نبی بھی ہیں اگر رسالت معابلہ السلام کے بعد نائے نبوت کا اقرار کر لیا جائے تو جب علماء کہتے ہیں کہ اس سے اسلام کی عمارت ہل جائے گی تو وہ کیسے ہلے گی اس ہلنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم میں جتنی جگہ ختم نبوت کی بات موجود ہے وہ ساری آیات غلط ہو جائیں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جتنے فرامین موجود ہیں جس سے عقیدہ ختم نبوت سمجھ جاتا ہے وہ سارے فرامین غلط ہو جائیں گے نعوذ باللہ حالانکہ اگر ہم دیکھیں قرآن کریم کی سو آیات سے زائد آیتیں ہیں جس میں اللہ نے عقیدہ ختم نبوت کو بیان فرمایا تو قرآن پاک کے لئے تو ہمارا عقید ہے کہ اس کی زبرزیر میں کوئی غلطی نہیں ہے اور اگر ختم نبوت کے انکار ہو جائے تو قرآن کی سو آیتوں کو غلط سمجھا جائے گا اور حضور پاک علیہ السلام کے لئے ہمارا نظریہ ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلنا کوئی کہہ دے تو ہم مان لیں لیکن حضور پاک کو غلط نہیں مان سکتے تو نبی پاک نے دو سو دس سے زائد حدیثوں میں اپنے آپ کو آخری نبی فرمایا ہے تو وہ حدیثیں کہاں جائیں گی وہ بھی نعوذ باللہ غلط ہو جائیں گی اس لئے عقیدہ ختم نبوت وہ بنیاد ہے اور پھر عقیدہ ختم نبوت کے لئے میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں حلس کروں مشہور ترین حدیث ہے آپ حضرات سن چکے ہوئے ہیں ہر وقت جمعہ کے خطبے میں بھی مختلف اوقات میں خطیب پڑھتے ہیں جس میں حضور پاک علیہ السلام نے چاروں خلفائر آشدین حق چار یار کے بارے میں ایک ایک فضیلت ارشاد فرمائی ہے حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی کے لئے فرمائے ارحم امتی بی امتی ابو بکر ابو بکر پوری امت میں سب سے زیادہ رحیم اور کریم ہیں وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عَمَرِ اور حضرت عمر اللہ تعالیٰ کے معاملات میں انتہائی احتمام اور سختی سے کام لیتے ہیں اور اس کے لئے آگے فرمایا وَأَصْدَكُهُمْ حَيَاءً عُثْمَان حضرت عثمان جیسا سچا کوئی اور نہیں ہے جس سچائی پر یہ فائد ہے حیاء کے اندر اور حضرت علی کے لئے فرمایا اَقْضَاهُمْ عَلِي علی جیسا چیف جسٹس اس امت کو اور نصیب نہیں ہونا یعنی یہ رتبہ بیان فرمائے ان میں جو حضرت ابو بکر کا رتبہ ہے ارحم امتی بی امتی ابو بکر کہ پوری امت کی رحمت کرم شفقت نرمی مہربانی ایک طرف اور ابو بکر کی شفقت نرمی مہربانی ایک طرف پھر بھی ابو بکر ان سب سے وزنی ہیں اتنے شفیق اور نرم ہیں اتنا ابو بکر صدیق میں تحمل حوصلہ اور بردباری ہے اتنے مڑے حوصلے والا شخص عقیدہ خطب نبوت پہ اتنا گرم ہے کہ شاید حضرت عمر فاروق کی بھی گرمی اتنی نہ ہو آپ کہیں گے کیسے حضرت علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے یہ امامہ کی بستی تھی وہاں سے مسلمہ قذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ حضور کے بعد میں نبی ہوں تو حضرت ابو بکر صدیق کا دور حکومت تھا ابھی نائے نائے حکومت پہ قدم چمانا شروع کیا تھے ہو سکتا تھا کوئی یہ کہہ کہ حضرت ابھی تو قرآن کریم کو ہم نے پتھروں سے چمڑوں سے اور قرآن کریم کو پتھوں سے لکھا ہوا اکٹھا کرنا ہے وہ اکٹھے کر لیں ابھی تو حکومت کو مضبوط کر لیں منکرین زکاة کا فتنہ موجود ہے مرتدین کے فتنے موجود ہیں ان سے نمٹ لیں حضور الاسلام تازے تازہ دنیا سے گئے ہیں ابھی صحابہ غم میں اطلعہ سبر کریں ان سب کے باوجود ابو بکر نے منکرین خطب نبوت سے جہاد کیا ہے حالانکہ مشورے آ رہے تھے تھوڑی نرمی تھوڑا سبر تھوڑا ہنسلہ حضرت ابو بکر صدیق نے ان جہادوں کے بارے میں ایک جملہ فرمایا تھا اپنے دور میں کہ دو کام میں سے ایک ہوگا دین میں کمی اور ابو بکر زندہ ہو یہ دونوں اکٹھے نہیں ہوں گے یا تو ابو بکر اپنی جان دے دے گا پھر جو مرضی آئے ہوتا رہے اللہ مجھ سے نہیں پوچھے گا اور یا پھر دین کی کمی مرضاش نہیں کروں گا اگر ابو بکر کی زندگی ہے تو وہ دین کو پورا مانے گا یہ تاریخ کی جملہ حضرت ابو بکر کا ہے اور پھر یہ امامہ کے بستی میں جا کر صحابہ اکرام کا جہاد ہے یہ امامہ کی بستی ایسے نہیں ہے جیسے ہمارے قریب یہاں کوئی شیعی یوسف کی بستی ہے تو بس یہاں بڑا قریب ہے تو چلے جائیں مدینہ طیبہ میں ابو بکر ہے اور امامہ کم از کم ایک ہزار کلومیٹر دور ہے مدینہ طیبہ سے ریاض جو سعودیہ کا دال خلافہ ہے اس وقت اس ایریا کو نجت کہا جاتا تھا اس کے قریب ایک جگہ ہے جسے امامہ کہتے ہیں وہ بھی تقریبا ستہ رسی کلومیٹر دور ہے کوئی نو سوہ نو سو کلومیٹر مدینہ سے ریاض بنتا ہے اتنا لمبا صفحہ اور ابو بکر نے صحابہ اکرام کی لشکر کشی کیے اور مسلمہ کذاب کا سر لے کر آئے ہیں جس نے خطب نبوت کے خلاف اپنا عقیدہ رکھا اور عقیدہ خطب نبوت پر یہ بکواس کی کہ حضور پاک کے بعد ابھی میں ہوں تو اس سے جہاد ہوا اچھا جانے والے وہ بڑے بڑے اجلہ صحابہ اکرام میں لوگ ہیں آپ احران ہو جائیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود بات میں چونسٹھ لاک پینسٹھ ہزار مربع میل کے حکمران ہیں یہ اس لشکر میں ایک سپاہی کے طور پر لڑ رہے ہیں اسی طرح حضرت یعنیس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بھائی ہیں براہ ابن مالک چار بچوں کا باپ ہے جاتے ہوئے اپنے بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرا کہ بچوں اگر اللہ نے چاہا تو مدینہ میں ملیں گے ورنہ جنت میں ملیں گے اور بیوی کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے انہیں اپنے حقوق کی تمام ادائیگیاں کرتے ہو وہاں سے تشریف لے گئے آج بھی اس براہ ابن مالک کی قبر وہی امامہ میں ہے یہ جہاد ابو بکر کے دور میں ختم نبوت کے لئے ہوگا تھا اچھا میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں سنیے حضرت ابو بکر صدیق نے اس جنگ میں جو قربانی پیش کی ہے نا یہ قربانی تاریخ اپنی مثال پیش کرنے سے قاسر ہے یہاں بارہ سو صحابہ اکرام کی شہادت ہے لفظ بارہ سو کہنا بڑا ہے میں بارہ سو امتی عام امتیوں کی بات نہیں کر رہا رسول اللہ کے صحابہ کی بات کر رہا اور پھر بارہ سو یہ لوگ جو رسالت معابلہ السلام کے صحابی ہیں اور ان میں سات سو وہ ہیں جو قرآن کریم کے قاری ہیں آپ نے ختم قرآن کے جلسوں پہ ایک روایت سنی ہوگی کہ جب سات سو قاری اکٹھے شہید ہو گئے تھے پھر قرآن کریم کو مختلف جگہوں سے اکٹھا کر کے ایک کتاب کی شکل دی گئی تھی تو یہ ساری شہادتیں ختم نبوت کے لیے اور پیش کس دور میں ہوئی ہیں جو ارحم و امتی ہے پوری امت میں سب سے زیادہ رحیم اور کریم اور نرم ہے تو ختم نبوت کے لیے یہ نرمی مداہنت ہے ختم نبوت کے لیے یہ نرمی مجھے اجازت دیجئے تو میں ایک جملہ کہوں بے غیرتی ہے یہ غیرت مندی نہیں ہے اللہ نے کائنات پیدا حضور کی وجہ سے کیا ہے اور حضور پاک پہ بات آئے تو ہماری زندگیاں بھی حضور کی وجہ سے ہوئی نا ہماری عزتیں بھی حضور کی وجہ سے ہوئی ہمارے مال و دولت اعلیٰ اولاد بھی حضور کی وجہ سے ہوئی کہ وہ نہ ہوتے تو کائنات کے نبی نہ ہوتے نبی نہ ہوتے تو امتیں نہ ہوتی تو جن پر بات آئے پھر بندہ خاموش بیٹھ رہے اس لئے عقیدہ خطب نبوت کو اتنی اہمیت اور حساسیت دی جاتی یہ میری پوری بات کرنے کا مطلب وہی گزشتہ تسلسل کا ایک حصہ ہے جو میں پچھلے کئی جمعوں سے آپ کی خدمت میں رکھتے ہوئے آ رہا ہوں جو چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کا معاملہ ہے یہ اسی کا ایک تسلسل ہے آپ کو یاد ہوگا کہ چھے فروری دوہزر چوبیس کو انہوں نے ایک متنازہ فیصلہ دیا اہم کانہ فیصلہ دیا غلط فیصلہ دیا جس میں قرآن کریم کی آیات کو غلط کوٹ کیا اور پھر اس قادیانیوں کو رہائی دی جس نے حضور پاک کے نام پہ غلط قرآن کی تفسیر بانٹی ایک ہی پیشی میں ایک ہی سماعت میں اس کو رہائی دی اس پر علماء کے اعتراضات اٹھے تھے کہ جف جسٹس آف آپ مسلمان ملک کے قاضی ہیں آپ نے اسلامی شریعت کے نام پہ حلف اٹھایا ہے ایک ہی سماعت پر قادیانی کو رہا کرنا تھا تو کم از کم مسلمانوں کا موقف بھی سن لیتے مسلمانوں آپ احران ہوں گے یہ کلمے کے نام پہ بننے والے ملک کے چیف جسٹس کی حصیت ہے کہ جو مسلمانوں کے وکیل کو کہتا ہے صرف ایف آئی آر پڑھو دوسری بات نہ کرو کیوں یہ تہہ تھا کہ میں نے دوسرے وکیل سے سب کچھ سن کے قادیانی کو رہائی کرنی ہے نا جب اس نے ایف آئی آر پڑھی وہ آگے بات کرنے لگا کہ جی آگے بات نہ کرے بس ایف آر ہو گئے اب قادیانی کے وکیل کو کہتے ہیں آپ بات کرو کیوں وجہ مسلمان وکیل بات کیوں نہ کرے مسلمانوں کا وکیل ہے اچھا پھر اس کے بعد مدعی اٹھا جس نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑا تھا وہ نے کہا جناب میں نے اس کو پکڑا ہے اسے سیشن کورٹ نے سزا دی ہے ہائی کورٹ نے سزا بحال رکھی آج آپ کے پاس آئیں آپ ہمیں موقع دیں ہمیں سنیں کہا بیٹھ جا ورنہ تجھے توہین کا نوٹس دوں گا چیف جسٹس نے یہ بات کر دی اور وہ سمجھ جاتے کہ بات دب جائے گی ہو سکتے اب الیکشن کا زمانہ ہے حکومتیں بننے ٹوٹنے کے دور ہیں اسی میں رش میں ہم بات چلا لیں گے لیکن مسلمان جتنا بھی گیا گزرا ہونا وہ حضر پاک کا غدار نہیں ہو سکتا اور پھر اس جیسی حرکتوں پہ مسلمان آنے پاکستان نے وہ جوتے برسائے ہیں وہ حشر کیا ہے کہ پھر ان کو اپنے فیصلے پر ایک دفعہ نظر ثانی کرنی پڑی اچھا پھر اگلی بات ہم مطمئن ہو گئے شکر ہے ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے اب کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بارے میں کوئی حیاء پر مشتمل فیصلہ آئے گا پھر ان نے دس اداروں کو نوٹس کیے علماء کو مختلف مکاتب فکر کو کہ جی آپ ہماری شرع رہنمائی کریں اس میں آل عدیس کو نوٹس کیا بریلمیوں کو نوٹس کیا علماء دیوبند کو نوٹس کیا اہل تشریع کو پتہ نہیں کس کس کو سب کو نوٹس کیا دس بندوں میں ان میں نو آدمی نو اداروں نے ایک ہی جواب دیا کہ جی آپ کا فیصلہ ٹھیک نہیں ہے حضور الاسلام کی ختم نبوت کے قانون سے متصادم ہے ایک جواب ہے جس کو ابھی تک سپریم کورٹ پبلش نہیں کر رہی اور وہ ہے جویدہ مدغامدی کا جواب جو آئین کے منکر ہیں ان کو آپ نے نوٹس کیوں کیا کہ وہ آپ کی آئین کی رہنمائی کریں وہ تو آرٹیکل ٹو کا انکاری ہے کہ مملکت اسلام کا مذہب پاکستان کا کوئی مذہب نہیں ہونا چاہیے ریاستی طور پر اس کو بھی نوٹس کیا اس وقت بھی علماء نے کہا کہ یہ کوئی خطر راک بلہ تھیلے سے برامد ہو رہا ہے لیکن چلو تین افتوں کی مولت مانگی چیف جسٹس نے بتائیں گے وہ چھے فروری دوہزار چوبیس اور آج چھبیس اپریل دوہزار چوبیس ہے تین افتے کانگ ہیں نہ کوئی سماعت ہے نہ کوئی پوچھ گچھ ہے نہ اس پر کوئی تاریخ دی ہے قادیانی ریاہوں کے غیر ملک گیا ہوا ہے غالباً اور سارے چکروں میں پاکستان کیس مسئلے کو لٹکا کے رکھ دی ایران توران کے کیس سننے کے لئے تو آپ کے پاس وقت ہے گڑے مردے اٹھانے کے لئے تو آپ کے پاس وقت ہے پرانے کیسز کے اوپر ریویو پٹیشن کے لئے تو آپ کے پاس اوقات موجود ہے اگر وقت نہیں ہے تو صرف حضور پاک کی ختم نبوت کے کیس کے لئے وقت نہیں ہے اور پھر اس پر کل عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت جو ختم نبوت کے مسئلے پر ہم تمام مسلمانوں کی ترجمان جماعت ہیں انہوں نے پانچ صفات پر مشتمل چیف جسٹس کو کھلا خط لکھا ہے حضرت مولانا اللہ وسائد آمد برکاتہ ام نے اور پوری دنیا میں اس کو عام بھی کیا جا رہا ہے یہ آپ تک بھی پہنچے تو آپ اس کو آگے شیئر فرمائیں نہیں تو یہاں سے بات آپ لیں اور یہ پورے کے پورے سترہ نکات پر مشتمل خط ہے کہ جناب چیف جسٹس صاحب آپ نے کہا تھا ہم تاریخ دیں گے فیصلہ کریں گے تین ہفتے مانگے تھے چھے ہفتے گزر گئے کوئی جواب نہیں ہے وجہ اپنے غلطی کے فیصلے کو درست کرنے کے لئے آپ کے پاس وقت نہیں ہے آپ یہی چاہتے ہیں کہ جیسے آپ نے بھٹکو صاحب کے فیصلے کو واقعی وہ ظالمانہ فیصلہ تھا تو ظالمانہ قرار دیا پچھلی عدالت کی غلطیاں بتائیں آپ کے بعد آنے والا بھی آپ کے ایسے فیصلوں پر جوتے برسائے آپ یہ چاہتے ہیں انسان کو شرم اور حیاء کرنی چاہیے اگر آپ نے ہم سے عزتیں کروانی ہیں تو پہلے رسول اللہ کی عزت کرنی ہوگی آپ نے اس مدعی کو کہا ہے کہ کنٹمٹ کا نوٹس دوں گا جررت ہونا اگر اس مسئلے پہ کسی عالم دین کو کہا میں کنٹمٹ کا نوٹس دوں گا اور اگلے دن پھر پاکستان کے معاملات کو دیکھ لیں توہینِ عدالت پہلے نہیں ہے توہینِ رسالت پہلے ہے عدالتوں کے معاملات بعد میں ہم بھگت لیں گے آپ کے نوٹسز بڑے بڑے نوٹسز اب نے دیکھے ہیں علماء کرام نے اس مسئلے پر کھلی پوزیشن لی ہے واضح پوزیشن لی ہے تمام مسالک نے اس پر ایک ہی پوزیشن لی ہے کسی نے ان کو دوسرا جواب نہیں دیا سب نے کہا آپ کا فیصلہ غلط ہے آج آپ کی عدالت میں یہ بات میں اس بنیاد پہ لارہا ہو کہ ممبر پہ بیٹھ کر جمعہ کے خطبے میں یہ بات ہم عوام تک نہیں پہنچائیں گے تو کون پہنچائے گا اور پھر اس پر میڈیا بھی انہی کے حق میں بولیں صحافی بھی انہی کے حق میں بولیں بھی ہم نے فلاں وکیل سے پوچھا فیصلہ ایسے ہے ہم نے فلاں وکیل سے پوچھا فیصلہ ایسے ہے آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کے سامنے فیصلے کی کاپی اس طرح دکھا کر پڑھ کے سنایا تھا ہم نے بھی اللل بی کی ہے ہم بھی وقالت کو سمجھتے کوئی آپ یہ نہیں سمجھے کہ ہم آپ کی وقالت کے موشگافیوں کو نہیں جانتے ہم آپ کے قانون کے آٹیکل کو نہیں جانتے ہم کانسٹوٹوشن آف دا پاکستان سے واقف نہیں ہیں ہم نے اگر قرآن پڑھا ہے رسول اللہ کا فرمان پڑھا ہے تو اس آئین کو بھی پڑھا ہے اور یہ آئینی طور پہ بھی غلط ہے شریع طور پہ بھی غلط ہے اور اس میں قرآن کریم کی غلط آیات آپ نے درجہ میں کوٹ کی ہیں وہ آیات ان کے لئے اتری نہیں ہیں جن معاملات پہ آپ نے قادیانیوں کو تبلیغ کا کھلال احساس دیا ہے یہ بات میں نے کل پریس کانفرنس میں بھی کی ہے اور رات پنجاب توبہ ٹیک سنگھ کے جلسے عام میں میں نے یہ خط لہرہ کے پورے مجمع کے ہاتھ اٹھا کر بات کی ہے کہ ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے اور کل سے یہ بات پورے پاکستان میں عام ہے تقریبا ہر جگہ حضرت مولانا اللہ احساس آپ کا خط پہنچ چکا ہے کہ ہم خطم نبوت کے معاملات میں اپنی سیاسی وابستگیاں سماجی وابستگیاں لسانی اور قومی وابستگیاں بات میں رکھیں گے حضرت پاک کے معاملے کو پہلے رکھیں گے اور نبی علیہ السلام کے معاملے کو اول رکھیں گے تو میں آپ تمام مسلمانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس بارے میں سوشل میڈیا کے ذریعے اس بات کو اٹھائیں کہ جف جسٹی صاحب ہمیں جواب چاہیے آپ نے کہا تھا ہم تاریخ دیں گے ہمیں تاریخ چاہیے اور اگر تاریخ نہ ملی تو پھر یہ قوم تاریخ رکم کرنا بھی جانتی ہے خاجہ ناظم الدین کی پولیس سے پوچھ لیں جس نے گولیاں چلائی تھی تو عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے دس ہزار جوانوں کے سینے پیش کیے تھے لاہور میں اس دن لاہور کی گلیوں میں پانی میں پانی نہیں چل رہا تھا نالیوں میں مسلمان شہدہ ختم نبوت کا خون بہرہا تھا کیا وہ تاریخ دوروانہ چاہتے ہیں جتنی کچھ چھوٹی موٹی عزت بچی ہے نا اس عزت کو بہال رکھنے کی ترتیب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی جائے اور رسالتِ معابلہ السلام کی عزت کے قانون کو بہال رکھا جائے اس طرح کے متنازہ فیصلِ آئین پر کوئی اثر انداز نہیں ہوتے لیکن اس شخص کے موپے کالک ضرور مر دیں گے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کے لیے کوئی نرمی پیدا کیا یہ یاد رکھیں رسالتِ معابلہ السلام کی ختم نبوت کا معاملہ پہلے تو مسلمانوں میں آپ سے بھی گزارش کروں گا آپ کے ذریعے پوری دنیا میں بات جا رہی ہے وہیں بات کروں گا ہر شخص کو چاہیے کہ بڑی عدالت کے بڑے غلط فیصلے پر اپنے ریمارس بھی دے اپنا اسلامی فریضہ بھی پیش کرے اور اگر وہ تین ہفتے کی مولت مانگ کے اس کے بعد اپنا سر بچانے کے لیے سر نیچے کی ہوئے ہیں تو انہیں اس بات پر مجبور کیا جائے کہ آپ نے اپنی غلطی کو خود درست کرنا ہے قوم کو تاریخ رکم کرنے کا موقع نہ دے ورنہ پھر داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں ان لوگوں کی جن لوگوں نے رسالت امام علیہ السلام کے خلاف کوئی بات کے معاملے کیے تھے میں حیران ہوں جب ہم آئین اور قانون کو فالو کر رہے ہیں ہم لیگلی طور کے اوپر آ رہے ہیں ہمیں کہا جائے آپ خاموش ہو جائیں ہم آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے پھر اس کا کیا مطلب ہے کل کوئی گستاخی کرے کوئی دیوانہ اٹھ کوئی اس کے دو فائر مارکٹ اپکا دے پھر پھر آپ کہیں گے آئین کو ہاتھ میں لیا قانون کو ہاتھ میں لیا آئین ہی کانسٹوشنلی وائلیشن ہو گئی پھر تو یہ رونا پیٹا جائے گا اور آپ مسلمان آئین کو فالو کر رہا ہے وہ آئین کے مطابق لیگل طریقے پر آپ کی عدالت میں بات لے کر آتا ہے تو آپ اس کی بات سننے کے لئے تیار بھی نہیں ہیں آپ خادیانیوں کو جو حق دینا چاہیں دے دیں یاد رکھیں اس طرح ہم امریکہ کی اور اس طرح ہم اسرائیل کی اور اس طرح ہم کسی کافر کی کاسا لیسی نہیں کرنا دیں یہ تو بات کھلی کھلی ہے میں نے پاکستان کے چاروں صوبوں میں اس پر اس وقت احتجاج کیا تھا اپنے سفروں میں ایک ایک صوبے میں جا کر بات کی تھی تین ہفتوں کی مولت مانگی ہم خاموش ہو گئے کیا چلو معاملہ میں کوئی حساسیت آگئی ہے اور کوئی احساس ہو گیا لیکن پتہ نہیں ابھی تک کوئی تین ہفتوں کے وجہ چھ ہفتے ہو گئے ہیں کسی قسم کا کوئی احساس نہیں ہے یاد رکھیں اگر اس طرح کے احساس نہیں ہوں گے ہم ہر آئینی قدم اٹھائیں گے اور ہر چوک پہ اس متنازہ فیصلے پہ جوتے برسائیں گے پھر ہم سے نہ کہنا کہ ہماری عزت کریں اور ہمیں عزت میں آپ کا جملہ کہیں عزت تب ہے جب رسول اللہ کی عزت ہے میں آخر میں ایک جملہ کہہ کر بات کو اسی عنوان میں پیغام دیتے ہوئے ختم کروں گا ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذاتِ نبی بلند ہے ذاتِ خدا کے بعد دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد اقول قولی حاضا وَأَسْتَغْفَرُ اللَّهُ وَآخْرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مولا میرے ایک سوال ہے کہ روزہ کن وجوہات پہ مکروہ ہوتا ہے مکروہ ہونے سے سارا ثواب ختم ہو جاتا ہے دیکھیں روزہ مکروہ ہونے کی کئی وجوہات ہیں کوئی ایک وجہ نہیں ہے آپ نے کون سی غلطی کی ہے وہ آپ لکھ دیتے تمہیں اس کی وجہ بتا دیتا اب پندرہ پندرہ سولہ سولہ وجوہات میں آپ کے سامنے گنوا ہوں ان میں آپ اپنا مسئلہ لکھ لیتے یا کسی حوالے سے لکھ لیتے کہ اس غلطی کا کیا جواب ہے بہرحال جب روزہ مکروہ تحریمی ہو جاتا ہے تو ثواب تو گیا بس بجزگ کھانے پینے کے بندہ بھوکھا بیٹھا ہے باقی تو کچھ بھی نہیں بچتا لیکن یہ ہے کہ مکروہ ہونے کے بعد توڑنا نہیں چاہیے کیونکہ مکروہ ہے ثواب ختم ہوئے اور اگر آپ نے توڑ دیا تو پھر ایک روزہ قضا کا اور ساٹھ روزہ کفارے کے رکھنے پڑے گا پھر وہ اکسٹھ روزوں کا مسئلہ آ جائے گا کہتے ہیں نماز میں بعض دفعہ سر سے ٹوپی پگڑی گر جاتی ہے تو نمازی خود اٹھا کے سر پہ رکھ لیتے اتنی گنجائش ہے ہاں ایک ہاتھ سے آپ اٹھا کے اس کو مدد کرتے ہوئے سر پہ رکھ لیں تو اس سے کوئی نماز نہیں ٹوٹتی آپ نے ٹھیک کیا ہے کوئی شخص تنہائی میں بیوی کو طلاق دے جبکہ گواہ کوئی نہ ہو سوائے اس کی ذات کے تو پھر طلاق ہو جائے گی تنہائی میں بیوی کو طلاق دے جلکل اکیلا بیٹھا ہے اور کوئی نہیں ہے تو اس آدمی نے خود جا کر کسی عدالت میں یا کسی مفتی کے سامنے یہ کہہ دیا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے تو اب گواہوں کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ اقرار کر رہا ہے جہاں اقرار آ جائے وہاں گواہی ایویڈنس ثبوت آئی ویٹنس کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ گواہی کی ضرورت تب ہوتی ہے جب اقرار نہ ہو اس میں تو آپ اقرار کر رہے ہیں آپ ماننے ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ میں نے ڈیورس دی ہے جب آپ نے دی ہے تو پھر وہ طلاق ہو گئی چاہے کوئی بھی سننے والا موجود نہ ہو یہاں غلط ہی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں بیوی سنے تب طلاق ہوتی ہے میں کہتا ہوں نہیں آپ خود کہہ دیں گواہ سن لیں یا آپ اقرار کر لیں قبول کیا تھا تو مجھے اپنے نکاح میں قبول ہے آپ نے گواہوں کے سامنے کہا تھا بیوی کو نہیں جا کر سنایا تھا تو وہاں گواہوں کے سامنے نکاح ہو سکتا ہے تو یہاں اقرار پر یا گواہی پر طلاق بھی ہو سکتی ہے با جماعت نماز اکیلے نمازیں تشاہد مکمل پڑھنے کے بعد سلام سے پہلے کوئی دعا پڑھ سکتے ہیں با جماعت میں امام کے سلام سے پہلے مقتدی نے پڑھ لیا تو کیا کرے دیکھیں ابھی امام صاحب نے سلام نہیں پھیرا آپ نے چوتھا گیر لگا کر ٹاپ گیر میں سب سے پہلے تشاہد مکمل کر لی ہے تو آپ کو چاہیے آپ ایک بردبہ پھر بھی پڑھ لیں یہی دعایں دوہراتے رہیں تاکہ امام کے سلام کا وقت آ جائے دروشریف دوبارہ پڑھ لیں اتیات دوبارہ پڑھ لیں آپ ربی جلنی دوبارہ پڑھ لیں تو آپ دوہراتے رہیں تاکہ امام صاحب پڑھ لیں اور یہ جو آپ نے کہا کہ اکیلی نمازوں میں تشاہد مکمل کر لینے کے بعد سلام سے پہلے تو جب آپ کی تشاہد مکمل ہو گئی تو سلام سے پہلے ایک نہیں آپ دس دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں ربی جلنی پڑھیں ربنا آتے نہ پڑھیں ربنا حبلہ نہ پڑھیں ربی حبلی من السال این پڑھیں قرآن کی جتنی دعائیں آپ پڑھنے حدیث پاک کی جتنی دعائیں آپ پڑھنا چاہیں آپ پڑھنے آپ پر کوئی مسئلہ نہیں ہے اکیلی نمازوں میں آپ جتنے میں پڑھنے اس پر کوئی لیکن شرط یہ ہے کہ وہ دعا کے الفاظ قرآن و سنت کے ہونے چاہیے اپنی زبان کی نہیں ہونے چاہیے بے اللہ میں تو بڑا اوکھا میری کوئی کم کر لے اپنی زبان میں نہیں کریں اپنی ذاتی معاملات میں وہ الفاظ مانگیں جو الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں یا قرآن کریم کے ہوں سو دعائیں بھی پڑھنے سلام سے پہلے تو نماز ہو جائے گی کوئی پرابلم نہیں ہے جزاکم اللہ تعالی